نئی سبا پریزنٹس راہِ ہدایق بائے مفتی صادق ایمال الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء اما بعد یا ایوہا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسا ان يكونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسا ان يكون خیرا منہن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس لسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فالائک هم الظالمون اے ایمان والو مرد مرد کی ہنسی اور مزاق نہ اڑائیں ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جن کا مزاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان ہنسنے اور مزاق اڑانے والوں سے بہتر ہو اسی طرح عورتیں بھی دیگر عورتوں کی ہنسی یا مزاق نہ اڑائیں ممکن ہے وہ عورتیں جن کا مزاق اڑایا جا رہا ہو وہ کہیں زیادہ ان ہنسنے یا مزاق اڑانے والوں سے بہتر ہو اور ایک دوسرے کو تعنے مت دو اسی طرح ایک دوسرے کے برے نام بھی مت رکھو کسی مسلمان کو فاسق کہہ کر بلانا یا نام رکھنا کتنا برا نام ہے ایمان لانے کے بعد اور جو لوگ اس طرح کی بداخلاقیوں سے توبہ نہیں کرتے وہی ظالم ہیں سورہ حجورات آیت نمبر گیارہ قابل صد احترام سامعین سورہ حجورات کے معاشرتی اصولوں اور اتمینان بخش آداب میں سے یہ چوتھا اصول اور عدب ہے جس میں ہمیں چار باتیں سکھائی گئی ہیں پہلی بات کوئی انسان خواہ مرد ہو یا عورت دوسرے انسان کی ہنسی یا مزاق نہ اڑائے کیونکہ اس سے دوسرے انسان کو تکلیف ہوتی ہے اس کی عزتی نفس کو ٹھےس پہنچتی ہے اور انسانیت کی حقارت اور تزلیل ہوتی ہے جس کی بہت سخت ممانعت آئی ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی سے نہ جھگڑا کرو نہ اس کا مزاق اڑاؤ نہ اس سے کوئی ایسا وعدہ کرو جس کی خلاف ورزی کرو تمہیں ترمیزی شریف کی روایت ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن لوگوں کا مزاق اڑانے والے کے سامنے جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور کہاں جائے گا کہ آؤ آؤ تو بہت ہی بیچینی اور غم میں ڈوبا ہوا اس دروازے کے سامنے آئے گا مگر جیسے ہی وہ دروازے کے پاس پہنچے گا وہ دروازہ بند ہو جائے گا پھر ایک دوسرا جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور اس کو پکارا جائے گا آؤ یہاں سے آؤ شنانچہ یہ بیچینی اور رنج و غم میں ڈوبا ہوا اس دروازے کے پاس جائے گا تو وہ دروازہ بھی بند ہو جائے گا اسی طرح اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہے گا یہاں تک کہ دروازہ کھولے گا اور پکار پڑے گی تو وہ نا امیدی کے وجہ سے نہیں جائے گا یوں یہ آدمی جنت میں داخل ہونے سے محروم ہو جائے گا ابن عبد دنیا نے اپنی کتاب میں یہ روایت نقل کی عزیزانی گرامی ان احادیث سے اب اندازہ لگائیں کہ کسی مسلمان کا ایسا مزاق اڑانا اس کے اوپر استہزا کرنا اور اس کے اوپر ہنسنا تاکہ اسے تکلیف پہنچ جائیں اسے تنگ کر دیا جائیں یہ کتنا بڑا گناہ ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ گناہ کتنا پھیل گیا ہے جسے کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا سیکڑو جھوٹ ملا کر لوگوں کے ہنسی مزاق اڑائے جائے گی اسے تنگ کیا جائے گا یہاں تک اس کو رونے پر مجبور کر دیا جائے گا کبھی کسی کی عمر کا مزاق کبھی کسی کے چہرے کا مزاق کبھی کسی کی قد و قامت کا مزاق تو کبھی کسی کی قومیت کا مزاق تو کبھی کسی کی زبان کا مزاق اور کبھی کسی کی ملک کا مزاق علاقے کا مزاق پتہ نہیں کیا کیا مزاق آج ہم نے بنائے ہیں اسی مسلمان معاشرے کے اندر ہم نے ان کو پھیلا دیئے ہیں جبکہ ہمیں یہ شعور بھی نہیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے آدمی کا داخلہ جنت میں بھی اس طریقے سے روکا جائے گا کہ جس طرح دنیا کے اندر یہ لوگوں کا مزاق اڑاتا تھا جنت میں بھی اسی طرح مزاق اڑا کر اسے جنت سے روک دیا جائے گا اور جہنم میں داخل کر دیا جائے گا ہاں البتہ ایسا مزا جو انسان کو خوش کر دے اسے تکلیف نہ دے جسے خوش طبعی اور خوش مزاجی بھی کہتے ہیں بالاتفاق جائز ہیں بلکہ کبھی کبھی تو ایسے خوش طبعی کرنا سنت کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے حدود کے اندر ہو اس سے کسی کو تکلیف نہ ہو کسی کی زلط نہ ہو کسی کی حقارت مقصود نہ ہو اور وہ کسی کی تضلیل اور اس کی رسوائی کا باعث نہ بالے جیسا کی حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت امی عیمن رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا میرے شوہر آپ کو بلا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون وہی جس کی آنکھ میں سفیدی ہیں تو امی عیمن رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی اللہ تعالی کی قسم ان کی آنکھ میں کوئی سفیدی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں بے شک اس کی آنکھ میں سفیدی ہیں عرض کی اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا کوئی ایسا ہے جس کی آنکھ میں سفیدی نہ ہو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے وہ سفیدی مراد لی تھی جو آنکھ کے سیاہ حلقے کے اردگرد ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت امی ایمن رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مزاق کیا اور خوش طبعی کی مگر اس میں دیکھیں کسی قسم کا کوئی جھوٹ نہیں ہے ان کو تنگ کرنا نہیں یہ تکلیف دینا مقصد نہیں ہے ایک خوش طبعی ہے اور یہی ہمارے لئے اس کے اندر تعلیم ہے کہ اگر خوش طبعی ہو تو اپنے حدود اور دائرے کے اندر ہو امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس کے بارے میں اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں فرمایا ہے اگر تم اس بات پر قادر ہو کہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام قادر تھے کہ مزاہ یعنی خوش طبعی کرتے وقت صرف حق بات کہو کسی کے دل کو عذیت نہ پہنچاؤ حد سے نہ بڑھو اور کبھی کبھی مزاہ کرو تو تمہارے لئے بھی کوئی حرج نہیں لیکن مزاہ یا مزاہ کو پیشہ بنا لینا بہت بڑی غلطی ہے دوسری بات جو عیسیٰ آیت میں ہمیں سکھائی گئی ہے وہ یہ ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ ایک دوسرے کو تَعْنِ مَدْ دُو خَا زَبَان سے ہو یا اشارات اور کنائیات کے ذریعے سے ہو کہ ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ ایک دوسرے کی کمزوریہ نوٹ مت کرو بعض لوگ کی جو ایسے عادت ہوتی ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی لوگوں کی کمزوریہ نوٹ کرتے ہیں اور انہی کمزوریوں کے ذریعے سے ان کو عار دلاتے ہیں وہ بھلے ان کی سابقہ زندگی کی کوئی کمزوری ہو یا ان کے جسمانی کوئی کمزوری ہو یا اس کی صلاحیتوں میں کوئی عیب ہو اسی عیب کو ڈھونڈتے ہیں معاشرے میں پھیلاتے ہیں تذکرے کرتے ہیں اور اسی آدمی کو وہ عیب منصوب کرتے ہیں فرمایا ایک دوسرے کے اندر ایسی عیب تلاش مت کرو ایسی کمزوریہ تلاش مت کرو جس کی وجہ سے تم ایک دوسرے کے اوپر انگلیہ اٹھانے لگو کیونکہ مومن ایک جسم کے مانند ہے اگر تم آج کسی مومن کے اوپر کسی مسلمان کے اوپر عیب لگاتے ہو اس کی عیب جوئی کرتے ہو اس کی کمزوریہ اچھالتے ہو اور اس کے اوپر تعنا بازی کرتے ہو تو گویا کہ تم خود اپنی ہی کمزوریہ اچھال رہے ہو کیونکہ دوسرے مسلمان کی کمزوری اچھالنا یہ تو ایسا ہی ہیں جیسا کہ تم اپنی کمزوریہ اچھال رہے ہو اور لعن تعن کرنے والوں کے بارے میں احادیث مبارکہ میں سخت ممانعہ توارد ہوئی ہے حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت لعن تعن کرنے والے قیامت کے دن نہ تو کسی کے گواہ بن سکتے ہیں اور نہ سفارش کرنے والے مسلم شریف کی روایت ہے مطلب ہی کہ اگر دنیا کے اندر کوئی نیکی بھی کی ہے لیکن اگر لوگوں پر لعن تعن کرتے لہے تو یہ آدمی اللہ کے دربار میں اس کی کوئی اہمیت نہیں کوئی حیثت نہیں اس کی بات قبول ہی نہیں کی جائے گی نہ کسی کے بارے میں سفارش کر سکے گا نہ کسی کے متعلق گواہ بن سکے گا اور ایک اور حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن نہ تعنا کرنے والا ہوتا ہے نہ لعنت کرنے والا ہوتا ہے نہ بے حیائی والی گفتگو کرنے والا ہوتا ہے اور نہ بےہودہ اور ناشائستہ گفتگو کرتا ہے پھر مزی شریف کی روایت ہے یعنی مومن کے اندر یہ برے اخلاق کبھی نہیں پائے جاتے تیسری بات جو اس آیت میں ہمیں سکھائی گئی ہیں وہ یہ ہے ایک آدمی مسلمان ہو جائے مومن ہو جائے اس کے باوجود بھی وہ دوسرے ایمان والوں کو برے ناموں سے یا نامناسب القابات سے پکاریں کہاں یہ مومن کی شان نہیں ہے ایسی نافرمانی سے بچتے رہو ورنہ یہ تو تمہارے لئے فسق کے علامت بن جائے گی تمہارے لئے نافرمانی کے علامت بن جائے گی فرما یہ بڑی نافرمانی ہے مومن ہونے کے باوجود کوئی مومن دوسرے مومن کا برا نام رکھ لے جیسے کوئی آدمی پہلے گناہگار تھا اس کے بعد توبہ کیا اور اللہ کی طرف متوجہ ہوا دیندار بن گیا پھر بھی اس کو ان برے ناموں کے سری سے مخاطب کیا جائے کہ تم نے تو اللہ عزباللہ چوری کرنے والے ہو تم تو ڈاکو ہو تم تو فلا ہو تم تو ڈنکا ہو جو آج کل ہم نے سیاست کے میدان میں اور قومیت کے حوالے سے جو جو آج ہماری زبانیں بے لگام ہو چکی ہیں نہ کسی عالم کو دیکھتے ہیں نہ مسلمان کو دیکھتے ہیں بس ہمارے ساتھ رائے کا اختلاف ہو گیا اس کے بعد ہمارے لئے اس کی عزتیں اس کی عبرو حلال ہو جاتی ہے العیزباللہ اللہ تعالی ہم سب کی زبانوں کی حفاظت فرمائے تو فرمایا کسی بھی مسلمان کو تعنے مد دو برے القابات کے ساتھ کسی کو فاسق کہنا کسی کو کافر کہنا کسی کو گناہگار کہنا کسی کو زانی کہنا کسی کو یہودی کہنا کسی کو عیسائی کہنا اس طرح کے الفاظ مومن کے لئے استعمال کرنا یہ فرمایا بڑی نامناسب بات ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی ایسے القابات ایک دوسرے کو تم دینے لگو اور چوتھی بات جو اس آیت میں ہمیں سکھائیں گئی ہے کہ اگر تم میں سے کبھی یہ غلطی سرزد بھی ہو جائے تو فوراں اللہ کی طرف رجوع کر لو وَمَلْ لَمْ يَتُبْ اور جو اللہ کی طرف رجوع کر کے توبہ نہیں کرتا یہ بڑے ظالم لوگ ہیں اور اپنی غلطی کی معافی مانگنے والا یہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے قرآن کریم میں سور بقرہ کے اقایت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ کو پسند آتے ہیں توبہ کرنے والے اور پسند آتے ہیں گندگی سے بچنے والے اور حدیث شریف میں آتا ہے ہر انسان خطاکار ہے اور گناہگار ہے مگر بہترین خطاکار وہ ہیں جو اللہ سے توبہ اور اس کی طرف رجوع کرنے والا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان اصلاحی قوانین اور پر امن معاشرے والے اصول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ